موسیقی 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 جتنا جتنا ہماری گاڑی آکے جاتی جاتی ہے آپ کو ایک خوبصورت ویو ایک اچھی خوبصورت سنڈری نظر آئے گی اور ہر کوئی چاہے گا یہاں پہ آکے کھڑے ہوکے ہم سیلفی لیں پکچرز لیں آس پاس بہت خوبصورت یہاں پہ ایسی جگہ ہے کہ آپ لوگ آکے آپ کا واپس جانے کا دل نہیں کرے گا یہ چھوٹی گاڑی ہم لے کے جا رہے ہیں سیریہ میں لیکن آپ کوشش کریں کہ ڈاؤن مارڈل جو گاڑی ہیں ان پہ آپ پہ سفر کریں یا پھر فور وی فور گاڑی ہیں جو ہیں ان پہ سفر کریں آپ کے گاڑیوں کے ٹائرز ہچے ہونے چاہیے باقی جتنا ہم آگے جاتے ہیں سڑکی کنڈیشن مزید خراب ہوتی جائے گی لیکن آپ کو ایک ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سینڈریز نظر آتی جائیں گے خوبصورت منظر جو ایک کشمیر کی نیچرل بیوٹی ہے آپ کو جو ایک چیز سینڈریز میں نظر آتی ہے وہ ہم آپ کو لائف دکھانے جا رہے ہیں اور لائف دکھا بھی رہے ہیں اب ناظرین کچھ آسا پہلے یہ جتنا بھی ایریاز ہیں آپ کو اگر پرانی کوئی ویڈیوز ملے اس میں یہ سارے آپ کو یہاں پہ درخت نظر آئے ہوں گے کیونکہ ابھی درخت کی کٹائی اتنی زیادہ ہوگی ہمارے ازاد کشمیر میں کہ ہر جگہ سے درخت کارڈ کارڈ کے سمگل ہو رہے ہیں خاص کر کے اس طرح کے بیک گراؤنڈ ایریاز سے دوسرا اور یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کیا میں نے یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ سامان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے لوگوں نے یہاں پہ گدے خچریں گوڑے رکھے ہوئے ہیں جن کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ الیکٹرسٹی نہیں ہے یہاں پہ سیدھا جو ہی ہم آگے جاتے جاتے ہیں تو آگے ہمیں آرمی کے کیمپ سے گزر کے آگے جانا پڑے گا وہاں پہ ایک عام بندے کو ایکسس نہیں ہے جو وہاں کے ریاشی ہیں لوگ ان کے آئیڈی کارڈ چیک ہوتے ہیں وہاں پہ پہ چھوڑا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایکسر لوگوں نے جوہاں کے ریاشی ہیں یا پھر جو دکاندار ہیں یا ہوتلز والے ہیں انہوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے ناظرین آپ دیکھتے جائیں اور انجائی کرتے جائیں ابھی آگے اور خوبصورت جگہ ہے جو اس سے بھی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ ہم آپ کو لے جا رہے ہیں وہ ایک کشمیر کی اصل خوبصورتی کا منظر پیش کرتی ہے وہ جگہ یہ سڑک دکھانے کا مقصد ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو سڑک کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس ریہ میں سڑک کیسی ہے ابھی تک سڑک کی کنڈیشن کچھ قدر حال بہتر ہے لیکن جو جو ہم آگے جاتے جائیں گے سڑک کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ برف بہت زیادہ پڑتی ہے دس سے پندرہ پیٹ جو یہاں پہ برف پڑتی ہے کیونکہ برفانی جو سیزن ہوتا ہمارا آگے سیزن آئے گا ایک دو مائنے بعد یہاں پہ ٹریول ایکسس مشکل ہوتا ہے کیونکہ فور بے فور گاڑیاں یہاں سے آگے نہیں جا سکتی ناظرین دوسروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے آزاد کی فیر میں سیاحتی ادارہ بھی موجود ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سیاحت پہ کوئی کام نہیں کر رہا سیلوریز بیٹھے بیٹھے سارے لے رہے ہیں لیکن سیاحت پہ کیا ان کا کام ہے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہم ایک خوبصورت ایریاز بھی دکھا رہے ہیں وہاں پہ ڈیبلپنٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایریاز ہمارے جو فیمل ایریاز ہیں ابھی جو ایریاز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک ہڈن پلیس ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ ایریاز ہمارے ڈیبلپنٹ مانگ رہے ہیں ایٹ لیسٹ یہاں پہ زیادہ ڈیبلپنٹ نہ ہو تو لوگوں کو ہوتلز وغیرہ کی فیسلیٹی ہو لوگوں کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں سڑک کے حوالے سے ہو ابھی یہاں پہ یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ سیل فی پوائنٹ سے آ گیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھی سڑک ہے وہ فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آنے سے کتراتے ہیں سوچتا ہے ایر بندہ جو اٹھارہ بیس تیج چوبیس مارٹر گاڑی لے کے آتا ہے یا ٹو اٹی لے کے آتا ہے وہ سوچتا ہے وہ ان جمعوں پہ آگے نہیں جا سکتا ناظرین یہ تقریبا ہم آرمی کیمپ کے قریب پہنچنے والے ہیں جو جو دیکھیں ہم ہائٹ پہ جا رہے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ ایک آپ کو نیچل بیوٹی کی جلک مختلف طریقے سے نظر آتی جائے گی ابھی آگے چک پوسٹ آئے گی ہمیں اپنا کیمرہ کلوز کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں رولزن رگولیشن کو ہم فالو کرتے ہیں ہم اس کی اگینس نہیں جاتے آگے آرمی ایریا ہے تو وہاں پہ ممنوع ہے یہ جو ہی ہم یہاں سے ٹرن لیں گے رائٹ سائیڈ پہ آگے کیمپنگ ایریا سٹارٹ ہو جائے گا آگے وہاں پہ سارا جو ہے چک پوسٹ بنی ہے جہاں پہ آپ کا سیکیورٹی چک ہوگا ناظرین سنگ چک پوسٹ سے ہم آگے آ چکے ہیں یہ وہ منظر ہے یہ وہ پاڑی ہے یہاں پہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ممنوع ایریا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ یہاں پہ مزید ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ دکھاتے ہیں یہ ایک ہیڈن پلیس ہے یہاں پہ بہت کم لوگ آتے ہیں یہ ناظرین یہ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ سے آگے کا ویو ہے لسٹرنہ سے کافی آگے آئے تھے ہم یہاں پہ سیلپی پوائنٹ ہے اس سے تقریباً تقریباً ہم چھ سات آٹھ کلی میٹر آگے آئے ہیں اب یہاں سے اوپر چڑھنا میری تو بس ہو چکی ہے کیونکہ یہ ایریا جو ہے بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اس کے اس سائیڈ پہ ممنوع ایریا ہے کیونکہ آرمی کے کیمپس ہوا رہا ہے اس لیے وہاں پہ جانا ممنوع ہے باقی یہاں سے آپ لوگ ویو دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ آستواز کا جو ویو ہے یہ ہمارے کشمیر کی جو نیسٹرل بیوٹی ہے آپ باہر کے ملکوں میں رہتے ہوں گے آپ کچھ ایریا نظر آ رہے ہیں یہ درختوں کے ڈکے ہوئے یہ ایریا تھے لیکن درختوں کو کارٹ کارٹ کے نیریوں کو بکر تقرمے ختم کر دیا گیا ہے جس پہ کوئی کسی کو پرواہ ہے نہیں کہ ہمارے کشمیر سے درخت کارٹ کے سپلائی کیے جا رہے ہیں باقی جو انٹرنیشنل ٹوریسٹ ہمارے آنے والے ہیں لیکن ان کو انو سی تو پرابلم ہوتا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ صحیح مانو میں ٹوریزم کو پروموٹ کیا جائے پاکستان سے بھی آنے والے سیاہ جو آتے ہیں ان کو ہم بلکم کہتے ہیں وہ صرف اور صرف سیلفی پوائنٹ دیکھی آتے ہیں ان سے میں ریکوست کرتا ہوں آگے بھی آئیں جہاں پہ سنگ آتا ہے آرمی چیک پوست آتی ہے اس سے آگے آئیں یہ ایریا آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیمرے کی سکرین آپ کو سارے ایریا دکھا رہی ہے کہ کتنے خوبصورت میڈوز ہیں وہاں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہاں کہ آپ مطفندوز ہوں گے اور ایک بار پھر میں اپنے کشمیری سے ریکوست کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہم آواز بنیں میرے تاکہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جو انٹرنیشن ٹوریسٹ ہیں وہ بہار ہو سکے ان کو انو سی جو ہے انو سی کو مسائل ہیں ان پہ کوئی نگوشیشن کی جا سکے تاکہ ہمارے انٹرنیشن ٹوریسٹ کیلئے جو کشمیر ہیں وہ اپن ہو ہمارا انٹرنیشن ٹوریسٹ جن کو ہم فارن ٹوریسٹ ہیں سادی زبان میں ہم کہہ دیں کہ گورے وہ یہاں پہ نہیں آتے وہ تاکہ وہ یہاں پہ آ سکیں صحیح مانو میں ہمارا جو ٹوریسٹ ہے وہ پروموٹ ہو باقی آس پاس کا اویو میں ایک بار آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں یہ زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس پار جو دور دور آپ کو گلیشئر نظر آ رہے ہیں یہ انڈیا کا ایریہ ہے بارڈر ایریہ ہے انڈیا کا ایریہ یہ سارا جو آس پاس آپ کو دور جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اب جو لسٹنہ جہاں پہ سیلفی پیک ہے یہاں سے تو سائی کلیر شاید نظر نہ آئے دیکھن یہ ایک دو تین تیسری جو پاڑی ہے وہ بوسٹر ایک لگا ہوا ہے شاید آپ کو کلیر دکھ رہا ہوگا نہیں میری کوشش ہے کہ کلیر دکھاؤں آپ کو وہاں سے لے کے یہاں تکیسی ایریہ کے ڈسنس ہے اور خوبصورتی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی